اسلام علیکم تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت ہی ایک کومن سا موضوع ہے آپ نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہوگا کہ گھر میں بچوں کو اس طرح پکناموں سے پکارا جاتا ہے کہ آپ گدے ہو آپ کسی کام کے نہیں ہو بہت ہی زیادہ نکمے لڑکے ہو اس طرح آپ نے بہت سارے باتوں کو سنو ہوگا اور ایک مرتبہ نہیں کنٹینیوسٹی وہ بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نکمے ہو آپ گدے ہو آپ کسی کام کے نہیں ہو تو اس طرح کہنا بچوں کو وہ ٹھیک ہے یا نہیں آج ہم اس بارے میں بات کریں گے اس بات کو بتانے کے لئے سمجھانے کے لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکا ہوتا ہے جو کہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بہت زیادہ زدی بن جاتا ہے اس کو گھر میں اس کے رشتدار اس کے ابو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے کچھ نہیں کر پائے گا یہ ایک بہت مین بندہ ہے مین لڑکا ہے اور ایک نکمہ لڑکا ہے اور بڑا ہو کے صرف کرائم کرے گا گنڈا بنے گا لیکن تب اس لڑکے کے لائف میں ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جو کہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی سٹیپ مادر جب اس کی سٹیپ مادر اسے پہلے مار ملنے کے لئے جاتی ہے تو اس کا فادر اس کو اس طرح انٹریڈوس کرتا ہے کہ یہ ایک بہت نکمہ اور روڈ بندہ ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے لیکن سٹیپ مادر اس بچے کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو بلکل بھی روڈ نہیں لگ رہا اور بلکل بھی مجھے ایک نکمہ نہیں لگ رہا یہ بڑا ہو کے بہت کام کرے گا اس بچے کی سٹیپ مادر کو پتہ چل گیا ہے کہ اس بچے میں لکنی کی قابلیت ہے تو اس نے اس کے ساتھ اس چیز میں ہیلپ کرنا شروع کر دیا جس بچے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے نیپولین ہیلز جو کہ بہت بڑا رائٹر ہیں آپ لوگ اکثر اس کی بکس انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہوں گے جس میں جو بہت فیمس بک ہے وہ ہے تنگ اینڈ گرو ریج یہ نیپولین ہیلز کے لئے کی ہوئی کتاب ہے تو اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر بچے کو یہ کہیں گے کہ یہ بچہ کسی کام کرنی ہے یہ گدہ ہے تو وہ بڑا ہو کے گدہ ہی بنے گا آپ نے اکثر اوقات لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ جب بھی اپنے بچے پر نام رکھو تو کوئی ایسا نام رکھو کہ جس کی معنی اچھی ہو کیونکہ آپ جب ساری زندگی اس بچے کو اس نام سے پکار ہوگے تو یہ جو اس کی معنی ہوگی تو وہ اس کے بچے کے کریکٹر میں ریفلیکٹ ہوگی اور یہ بہت زیادہ ایک کومن سی بات ہے اگر آپ ایک بچے کو کہو گے کہ ہاں اس بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے یہ کر سکتا ہے تو اس کا جو یقین ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ بلکل میں یہ کام کر سکتا ہوں اور وہ پھر کر کے دکھائے گا آپ لوگ کے ساتھ ایک دوسری کہانی شیئر کرتا جاؤں کہ ایک علاقے سے ایک بندہ گزر رہا تھا اس نے ایک ہاتھی کو دیکھا کہ جو کہ ایک زنزیر کے ساتھ بندہ ہوا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ہاتھی جو اینہ وہ اس زنزیر کو توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا تو اس نے اس علاقے کے ایک بندے سے پوچھا کہ اس طرح کیا ہے یہ ہاتھی جو اینہ یہ زنزیر کو کیوں نہیں توڑ رہا تو اس علاقے کے بندے نے اسے کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو ہم نے اسے اس زنزیر کے ساتھ باندھ دیا تو وہ زنجیر کو نہیں توڑ پایا اب اس کی ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ زنجیر میں نہیں توڑ سکتا اب وہ ہاتھی بڑا ہو چکا ہے اگر وہ زنجیر کو توڑنا چاہے تو وہ توڑ سکتا ہے لیکن وہ کوشش ہی نہیں کر رہا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو اس کی یقین بن گیا ہے کہ میں اس کو نہیں توڑ سکتا اس طرح ایک لڑکا اگر وہ چھوٹا ہے اور آپ لوگ اسے کہتے ہو کہ یہ ایک گدہ ہے اور کسی کام کنی ہے تو وہ بڑا ہو کہ واقعی میں ایک گدہ بنے گا اور کسی کام کنی ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرے کوئی اس کو ایسے نام سے نہ پکارے جو کہ اچھا نہ ہو اور اس کو اس طرح تو بلکل بھی نہ کہیں کہ آپ کسی کام کنی ہو آپ ایک گدہ ہو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ یہ بات اگر اس کی ذہن میں بیٹھ جائے گی تو وہ پھر واقعی میں یہی سمجھ گا کہ میں تو کسی کام کنی نہیں ہوں تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اور اس طرح بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو انہی باتوں کی وجہ سے پھر آگے نہیں بڑھ پاتے آج کے لئے بس اتنے ہی اگر آپ میرے بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں بہت شکریہ